دوستو دنیا میں عام طور پر لوگوں کی پرک ان کی شان و شکت کو دیکھ کے کی جاتی ہے جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا اتنا ہی ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے لیکن دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ہی مال و دولت ہے پر جب اللہ رسی کھینجتا ہے تو وہ بیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کے ایک دن کا خرچہ لاکھوں ڈالر تھا لیکن پھر قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ بیک مانگنے پر مجبور ہو گیا اس آدمی کا نام ادنان کشکی تھا جس کا تعلق سعودی رب سے تھا یہ اپنے دور میں دنیا کے امیر لوگوں میں شمار ہوتا تھا اور انیس کی دہائی میں ادنان کی دولت چار ارب ڈالر تھی اس کی پیدائش مکہ مکرمہ کی تھی ان کے والد پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر اور سعودی فرما روایہ کے ساتھی تھے سعودی ارب اور امریکہ کے درمیان ہونے والے اسلے کے زیادہ تر کنٹریکٹ ادنان ہی کروایا تھے ادران دنیا بھر میں حکومتوں اور اسلہ ساز فیکٹریز کے درمیان میں کنٹریکٹ کرواتا تھا اس کے بزنس میں موجود دوسرے لوگ یہ کام چھپ کے کیا کرتے تھے لیکن ادران کھلے عام پارٹیز میں اسلے کے سودے ٹیک کیا کرتا تھا اور اکثر ہالی ووڈ فنکاروں کی پارٹیز میں یہ کام کیا کرتا تھا ایک رپورٹ کے مطابق جب ایران پر عالمی پبادیاں آئید ہو چکی تھی تب بھی ادران نے امریکہ اور ایران کے درمیان اسلے کی ہریداری کا ایک کنٹریکٹ کروایا تھا جس میں امریکہ نے ایران کو اصلہ دیا تھا ادران نے اپنی تمام عمر ایک پلے بائی کے طور پر گزاری اس نے دو شادیاں کی تھی اور گیارہ لنڈیا بھی رکھی تھی اور اس کے علاوہ اس کی بہت سی گلڈ فرنڈز منظر عام پر آئیں ستر اور اسی کی دہائی میں اس کی شورت اور دولت کا اتنا چرچہ تھا کہ شہزادے اور شہزادیاں اس کے ساتھ کافی پینا اپنے لیے عزاز سمجھتے تھے ایک بار ایسا ہوا کہ ادران کینیا میں موجود اپنے فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزارا تھا کہ اس کی کم سن بیٹی نے آئس کریم اور چوکلیٹ کی خواہش کی اس نے اپنا ایک جہاز سیون فور سیون پیریس بھیجا اور آئس کریم ہریدنے کے بعد وہ چوکلیٹ لے کے اسی دن واپس کینیا پہنچا اس وقت ادران کا ایک دن کا حرچہ ایک ملین ڈالر تھا جبکہ لنڈن پیریس نیو جار اور سیڈنی سمیت دنیا کے بارہ مہنگے ترین شہروں میں اس کے لگجری محلات موجود تھے اس کو عربی نسل کے گوڑوں کا بہت ہی زیادہ شوق تھا دنیا کے اکثر ممالک میں اس کے خاص استبل تھے اس کی دی ہوئی طلاق آج تک کی دنیا کی سب سے مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے جب اس نے آٹھ سو پچھتر ملین ڈالرز اپنی بیوی کو دے کے طلاق دی ادران کی ملکیت میں جو یار تھی وہ اس وقت کی سب سے بڑی یار تھی جو اس وقت کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی اس یارڈ میں چار ہلیکوپٹر ہر وقت تیار رہتے تھے جبکہ اس میں چھ سو دس افراد آرام سے آ سکتے تھے لیکن اس یارڈ کو بعد میں برنائی کے سلطان نے خرید لیا سلطان سے ہوتی ہوئی ڈولنڈ ٹرم تک پہنچی اور ٹرم نے انتیس ملین ڈالر میں خریدی اس یارڈ پر جیمز بونڈ کی سیریز کے علاوہ کئی فیمس ہالی وڈ فلمیں بھی شوٹ کی گئی تھی ادران نے اپنی پچاسوی سالگریہ سپین میں کی جو کہ دنیا کی مہنگی ترین پارٹی سمجھی جاتی تھی جس میں دنیا کے چار سو فیمس لوگوں نے شرکت کی اور یہ پارٹی پانچ دن تک چلتی رہی شراب اور جوانی ادران کوشکی کی کمزوری تھی اور یتیموں پر شفقت رکھنا بیواؤں کا خیار رکھنا مسکینوں کی مدد کرنا سلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کرنا اور اس سفلاہی کاموں سے اس کو سخت الرجی تھی اس کا یہ جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں دی اسی کی دہائی میں ادران چالیس ارب ڈالر کے احساسوں کا مالک تھا لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالی نے اس کی رسی کھینچ لی اور اس کا سفر زوال شروع ہو گیا اربو ڈالر کی مالیت کے ہیری اس کے سمندر میں ڈوب گئے کاروبار میں حسارے پہ حسارہ شروع ہوا کرزے پہ کرزہ چڑھتا گیا اور اس کے سب اساسے فروت ہو گئے برا وقت آتے ہی ادران کے چہنے والوں نے اور اپنوں نے نظریں پھیر لی اور وہ لمبی مدد کے لیے گمنامی کے پتال میں چلا گیا ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی اس نے تاجر کو کہا کہ میں وطن جانا چاہتا ہوں لیکن کرایا نہیں ہے اس سعودی تاجر نے اکانومی کلاس کا ٹکٹ حرید کی اس کو دیا اور یہ جملہ کہا کہ اے ادران اللہ تعالی نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقے کا حکم دیا ہے یہ ٹکٹ بھی ایک صدقہ ہے دوستو ادران سے جن لڑکیوں کا تعلق تھا ان میں امریکی کاروباری شخصیت جیل ڈوڈ بھی شامل ہے جو فیشن کی دنیا میں بڑا نام رکھتی ہیں اور کامیاب ڈیزینر بھی ہیں وہ ایک میکزین کے کور پر بھی آ چکی ہیں لیکن ان کی اصل وجہ شہرت ادران سے ارضی کونٹرٹ کے تحت رشتہ قائم کرنا ہے انہوں نے ادران کے ساتھ تقریباً دو سال کا وقت گزارا وہ بتاتی ہیں کہ یہ سال انیس سو بیاسی کی بات ہے جب میں بیس سال کی تھی اور میں نے موڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھا تھا ایک دن میرا ایجنڈ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے مونٹی کارلوم میں ہونے والی پارٹی میں شرکت کی دعوت ملی ہے جہاں مجھے موڈلنگ کرنی ہے میں نے فوراً اس کی حامی بھر لی جب میں پارٹی میں پہنچی تو مجھے وہاں ایک شخص سے ملوایا گیا جو تقریباً میرے والد کی عمر کا تھا مجھے وہ بہت بیزار محسوس ہوا اس لیے مجھے اس کے ساتھ ڈانس کرنا بھی اچھا نہیں لگا جب ہم ڈانس کر رہے تھے تو میرے ایجنڈ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم کس کے ساتھ ڈانس فلور پر موجود ہو یہ ادران کشکی ہیں لیکن اس وقت مجھے اس کے بارے میں بلکل پتا نہیں تھا اس پارٹی میں دورانے رکس وہ شخص اپنے گٹنوں پر گر گیا اور کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے اسی دوران ڈانس فلور پر شیشے کے جام گر گئے جس سے وہ زخمی بھی ہو گیا تھا لیکن اس کو کسی بات کی کوئی فکر نہیں تھی یہ سب کچھ مجھے بہت ہی عجیب لگا اور میرا خیال تھا کہ لوگ ان پارٹیز میں آ کے واقعی پاگل ہو جاتے ہیں پارٹی کے بعد میرے ایجنٹ نے کہا کہ ادران تمہیں اپنی یارڈ میں کافی پینے کے لیے بھلا رہا ہے لیکن میں نے کہا کہ مجھے اس کی یارڈ پر نہیں اپنے گھر جانا ہے میں اس وقت ادران کے پاس نہیں گئی اگلے دن ادران کے پاس رات کا کھانا کھانے گئی تو میں اس کی یارڈ کو دیکھ کے حران رہ گئی جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اس یارڈ میں دس بیڈروم اور ایک ہاسپیٹر جہاں دل کا آپریشن بھی ہو سکتا تھا اس نے مجھے کہا کہ اپنے کپڑے چینج کر لو جب میں کپڑے چینج کرنے گئی تو دیکھ کر حران رہ گئی کہ علماری میں میرے سائز کے ایک سے ایک بھر کے خوبصورت ڈریس موجود تھے اس کے بعد میں اور ادنان گھنٹوں باتیں کرتے رہے اس نے مجھ سے میری زندگی کے بارے میں بہت سے سوالات کیے میری عادت طرز زندگی کے بارے میں سب پوچھا اور کہا کہ وہ میری حفاظت کے لیے یہ سب پوچھ رہا ہے اس ملاقات کے بعد میری خواہش تھی کہ میں اس سے دوبارہ ملوں ادران کی یارٹ میں ملاقات کے کچھ عرصے کے بعد اس نے مجھے پیریس میں اپنے گھر بھلایا اور اس کے بعد ہماری ملاقاتیں اکثر ہونے لگی یہاں تک کہ ویکیشن کے لیے اس کے ساتھ ساؤتھ افریقہ اور سپین بھی گئی تھی لیکن اس کے ساتھ اتنا وقت گزار کے مجھے یہ نہیں پتا چل سکا کہ اس کا پورا نام کیا ہے اور وہ کیا کام کرتا ہے ادران کا قد پانچ فٹ چار انچ تھا اور میں اس سے پانچ انچ لمبی تھی موڈلنگ کی دنیا میں ہم بہت سے خوبصورت لوگوں کے درمیان موجود ہوتے تھے لیکن مجھے ان میں سے کسی نے متاثر نہیں کیا تھا میں ادران کے ساتھ خوش تھی ایک دن ایسا آیا کہ میں اور ادران ایک ساتھ تھے اور میں نے اس سے ہمبستری کرنے کی خواہش کی ادران نے کہا کہ وہ ایسا صرف اس صورت میں کر سکتا ہے جب میں اس سے ارضی رشتہ اجزواج قائم کرنے کا کانٹریکٹ کروں جس کے بعد میں اس کے ساتھ ہمبستری کر سکوں گی ادران نے مجھے بتایا کہ وہ قانونی طور پر ایک وقت میں تین بیویاں رکھ سکتا ہے ادران نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ارضی رشتہ قائم کرنے پر راضی ہوں تو میں جب چاہوں جہاں چاہوں اس کے ساتھ وقت گزار سکتی ہوں میں نے اس کی بات مان لی اور ادران کی ارضی بیوی بن گی اس کے ساتھ ہوتلز میں وقت گزارنے لگی اور اس دوران میں نے اس کی دوسری ارضی بیویوں سے ملاقات بھی کی جو انہی ہوتلز میں رہا کرتی تھی اور ادران سے ملاقاتیں کرتی تھی اور پھر ہمارے معاملات آہستہ آہستہ حراب ہونے لگے اور ہم ایک دوسرے سے لگ ہو گئے لیکن میں ادران کو کبھی بلا نہیں سکتی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ادران کوشکی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اپنا اور اپنے پیانوں کا خیار رکھئے گا اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل برین فیٹس کے سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن کو انیبل کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لید اجازت شکریہ اللہ حافظ دوستو